آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں جس شیئر کے بارے میں بات کرنے والا ہوں اس نے ایک سال کے اندر اپنے نویشکوں کو بہت ہی زیادہ ریٹرنز بنا کر دیئے ہیں دوستو دیکھیں گے اس کمپنی کا بجنس دوستو میں بات کر رہا ہوں ایم پی سی انفو ٹیک یعنی کی بشیس انفو ٹیک کمپنی کے بارے میں جس میں دوستو آپ اگر دیکھیں گے چھ مہینے کا چارٹ پیٹن تو آپ دیکھیں گے چار سو چالیس پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کر دیئے ہیں بہین دوستو ایک سال میں اگر آپ دیکھیں گے تو بارہ سو پچاس پرسنٹ کے ریٹرنز بنا کر دیئے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماتر دس پیسے کا شیئر آج ایک روپے پینتیس پیسے پر چل رہا ہے پانچ سال میں بھی ریٹرنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لاشٹ میں یہی پر اس نے بنا کر دیئے ہیں لیکن دوستو اگر آپ اس کا میکسیمم چارٹ پیٹن کھولتے ہیں تو کہانی بلکل ہی پلٹ جاتی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا چارٹ پیٹن کتنا زیادہ خطرناک ہے اپنے ٹاپ سے یہ کمپنی کا شیئر پرائز 93% سے بھی زیادہ داؤن چل رہا ہے دوستو کمپنی میں اتنے اچھال دیکھنا کو ملا ہے لیکن دوستو کوئی بھی کمپنی میں شیئر خریدنے سے پہلے اس کا بیجنس دیکھنا کافی زیادہ اہم ہوتا ہے اگر بیجنس اچھا نہیں ہے اور پرائز بڑھتا جا رہا ہے یعنی کہ وہ ایک باول بنتا جا رہا ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کمپنی کی مارکٹ کیپ کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں 509 کروڑ کا مارکٹ کیپ ہے 52 لو آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ نیچے ہے 0.050 اور دوستو جو ہائی ہے وہ 1.75 یعنی کہ 1 روپے 50 پیسے کا ہے دوستو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے اس کا ریوینیو year on year پہ 2017 صحیح تا 203 کروڑ پھر گھٹ کے 77 کروڑ پر آ گیا پھر 17 کروڑ اور آپ دیکھ سکتے ہیں پھر 8 کروڑ اور 2021 میں 1 بھی روپے کا ریوینیو کمپنی نے جنریٹ نہیں کیا اس کو اگر آپ نیٹ پروفٹ دیکھیں گے 2017 میں کوئی بھی پروفٹ نہیں 2018 میں 2 کروڑ کا پروفٹ 2019 میں 8 کروڑ کا لوس اس کے بعد 3 کروڑ کا لوس اور پھر 5 کروڑ کا لوس تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا بیجنس بلکل بھی اچھا نہیں چل رہا ہے EPS بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2018 میں پوزیٹیو تھا باقی آپ دیکھیں گے نگیٹیو میں ہی دیکھنا کو مل رہا ہے اس میں ایک اور بری چیز جو دیکھنا کو مل رہی ہے آپ دیکھیں گے December 2020 میں جو پرموٹر کی حصہ داری تھی وہ تقریبا 32% تھی اس کے بعد گرتے 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 20% پر آ گئی ہے تو دوستو یہ بہت زیادہ نگیٹیو سنکیت ہے اور دوستو کمپنی کی جو پرموٹرز ہیں انہوں نے اپنے شیر کو چھالیس پرسنٹ شیر کو گر بھی رکھا ہوا ہے تو دوستو یہ اس تھی دیکھ کر کوئی بھی کمپنی میں پیسہ انویسٹنگ کے حساب سے لگانا نہیں چاہے گا اور دوستو ایف آئی آئی پلس ڈی آئی دونے کی اس تھی داریس میں بلکل نہیں ہے لیکن دوستو پبلک آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے کمپنیز میں کافی زیادہ ہوتی ہے اور دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 68% سے پبلک بڑھتے بڑھتے مطلب عام نویشک بڑھتے بڑھتے آپ دیکھ سکتے ہیں 80% کے اسپاک آ چکے ہیں دوستو اگر ویلنشیٹ کی بات کی جائے اس کی تو سب سے پہلے ہم اگر ریزر کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ریزر بھی کم ہوئے ہیں پہلے 72 کروڑ سے 2017 میں 18 میں 74 اس کے بعد 66 پہ آگا ہے پھر 65 اور اب 57 کروڑ تو year on year پر ریزر بھی گر رہے ہیں long term میں کرجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرجہ بھی بڑھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 1.53 سے بڑھتے 2.81 کروڑ پر آیا ہے long term میں شورٹ میں بھی کرجہ تھوڑا تھوڑا بڑھا ہے تو overall company کی شتیتی بلکل بھی صحیح نصر نہیں آرہی ہے اور company نے جو returns دیئے ہیں اس کو بول ہی مانت ہو جاتا اچھا ہے کیونکہ company اپنا business اچھے سے نہیں چلا پا رہی ہے کوئی بھی profit نہیں بن رہا ہے اور ایسا کوئی بھی chart pattern اگر آپ کو دیکھ نا کو ملتا ہے تو آپ کو ایسے share سے دور ہی رہنا چاہیے دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کرنا بلکل بھی